اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے سب خیریت ہے آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اردو عدب کے لطیفے آج میں چند مزیدار قسم کے لطیفے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو سنیے اور خیال ہی خیال میں تعلیہ بجائیے لطیفہ نمبر ایک ایک دفعہ بادر شاہ زفر غالب کے گھر گئے اور وہ عید کا دن تھا تو بادر شاہ زفر نے ازراح مزاق مزاق کے طور پر غالب سے پوچھا کہ ہاں غالب بتا کتنے روزہ رکھے ہیں تو غالب نے کہا ایک نہیں رکھا تو اس کے دو مطالب نکلتے ہیں ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ میں نے باقی رکھے ہیں یعنی اگر ہم اس طرح دا کریں ایک نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی رکھے ہیں صرف ایک نہیں رکھا اگر اس طرح کہیں ایک نہیں رکھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا تو غالب اس طرح حاضر جواب آدمی تھا اچھا دوسرا لطیفہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ واق پر جا رہا تھا تو ایک بڑی مارت لڑکے نے دیکھی اور رکھ گیا اور امی سے کہا کہ امی مجھے یہاں سے پٹاخے لا کر دیں تو امی نے کہا بیٹا یہ یہ کوئی دکان نہیں ہے یہ تو گرلز ہاسٹل ہے تو بچے نے کہا نہیں نہیں امی جب میں ابو کے ساتھ اس جگہ سے گزرتا ہوں تو ابو کہتے ہیں کہ شہر بار کے پٹاخے یہاں ہیں اچھا جی ایک تیسرہ رتیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ خان انشاء کا نام تو آپ نے سنا ہوگا بڑے شعوران میں ان کا نام ہے وہ نواب عاصف الدولہ کا درباری شاعر تھا اور انشاء جو تا وہ سنی تھا اور اس کا جو نواب تھا وہ شیعہ تھا اہلِ تشعیہ تھا اہلِ تشعیہ تھا تو وہ ہاتھی پر سوار کہیں جا رہے تھے تو بہرحال ان کا گزر قبرستان کے نزدیک سے ہوا تو ایک کتہ انہوں نے دیکھا کہ کتہ ایک قبر پر پشاپ کر رہا تھا تو نواب عاصف الدولہ نے از راہِ مزاق انشاء سے کہا کہ دیکھو انشاء کسی سنی کی قبر معلوم ہو رہی ہے تو انشاء نے بھی فی الودی کہا فوراں کہا کہ جی بجعفہ فرمایا حضور پشاپ کرنے والا شیعہ ہے شیعہ معلوم ہوتا ہے تو دیکھے رہا اور وہ اس بات کو سن کر ہسنے لگ گئے بلکہ دونوں پوٹ پوٹ کر ہسنے لگ گئے یعنی اس سے ہمیں ایک سبق بھی مل رہا ہے کہ اس زمانے میں شیعہ سنی ایک ساتھ رہتے تھے ان کے درمیان زیادہ اختلافات نہیں تھے بلکہ بردار حوصلہ ان میں بہت زیادہ تھا اچھا جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ غالب کو عام بہت پسند تھے عام کانا اسے بہت مرغوب تھا اور آپ نے اس کا ایک قول بھی تو سنا ہوگا کہ عام ہو میٹے ہو اور زیادہ ہو تو اسی حوالے سے اسی سے نصبت رکھنے والا ایک لطیفہ غالب کے متعلق ہے غالب کسی دوست کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے چوراہے میں تو ساتھ قریب ہی ایک گدے کا گزر ہوا اور وہاں پر عام کے چھلکے پڑے ہوئے تھے گدہ اس کے نزدیک گیا انہیں سونگا اور وہ چھلا گیا اچھا جی غالب کے ساتھ جو دوست تھے اسے عام بلکل نہیں باتے تھے بلکل پسند نہیں تھے تو دوست نے مزاق کے طور پر غالب سے کہا کہ دیکھو غالب عام ایسی چیز ہے جسے گدہ بھی نہیں کہتا غالب نے فوراں کہا ہاں وہ گدہ ہے جو عام نہیں کہتا وہ گدہ ہے جو عام نہیں کہتا یعنی اشارہ اپنے دوست کی طرف تھا کہ تُو گدہ ہے جو عام کو پسند نہیں کر دیا امید ہے آپ کو یہ لطیفے پسند آئے ہوں گے اسی طرح میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو تباہیے ویڈیوز کو دیکھیں پسند کیجئے تینک یو تینک یو